گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی آپ نے اسی طریقے سے ایک مصرہ لکھنا ہے اور سیکنڈ مصرے کے اندر جو ہے وہ آپ نے لاس مصرہ لکھنا ہے یہ شے مصروں کے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بند بن رہا ہے تو اس کے اندر ہم پہلا مصرہ لکھیں گے اور آخری مصرہ مصرہ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی پھرسنا نیکس لائن میں آپ نے اسی طریقے سے ریش ڈالنے ہیں بھری ہری ہو گئی ساری گھیتی خدا کی ون ایسی کرتے ہیں انہ آپ تشریح کی دیں اس بند میں الطافتہ انحالی انہیں کہا ہے کہا ہے جب سارے عالم کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا اور لوگ اے خدا کو ماننے کے بجائے مختلف بوتوں کی پوچھا کرتے تھے تو اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بھیجا عرب کے شہر مکہ میں آسر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آسر صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اب سے چلنگ کے آنے سے کفر و شرک میں اندھیرے اسلام کی روشنی میں بدل گئے انہیں توحید کا بول بالا ہو گیا توحید کا بول بالا ہو گیا انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام سے کائنات کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا یعنی تمام جہانوں پر اسلام کی روشنی پھیل گئے اور دنیا اس روشنی سے پیس جاب ہوئی اچھا اس کے بعد روائیڈن لائنڈ روا کریں روائیڈن لائنڈ روا کرنے کے بعد بن نمبر دو ہے اس طریقے سے ہم نے پہلے مصرہ لکھا تھا یعنی پہلا بن لکھا تھا اس کے اندر پہلا مصرہ اور آخری مصرہ لکھا تھا اب بھی ہم دوسرے بن کا بھی جو ہے وہ چھ مصروں پر مشتمل ہے تو پہلا بن لکھیں گے اس بند میں پہلا مصرہ لکھیں گے اور آخری مصرہ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا کیا امیوں نے جہاں میں اجالا اس طرح سے آپ ڈیشڈ کو لنے نیکس آپ اگلا لکھیں لگیں آنے گھر گھر سے آوازیں حق حق ٹھیک ہے اسی بات رب لائن ہیڈنگاں تشریف کی دیں اس بند میں شائع کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغام لائے جس سے دنیا لے کر آئے جس سے دنیا کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا اور اسلام دنیا کے کونے کونے بھیل گیا اسلام کے ماننے والوں نے نہ صرف خود اسلام اسلامی تعلیمات پر عمل کیا بلکہ اسلام کی تبلیغ بھی عرب اور غیر عرب میں غیر عرب سے چھوٹے جھوٹے خداوں کو نکال پھینکا جہالت میں ڈھوپی ہوئے دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور